نمسکر دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھانا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے ایکسن میں رسی بچاتا ہوا نظر آنے والا ہے اس سمیں لکشمی کو کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ خبر ایک دم آگ کی طرح پوری طریقہ سے پھیل چکی تھی گھر میں کی لکشمی گائب ہے اور ادھر سالو سے بھی پوچھ گیا تھا کہ لکشمی آئی ہے جس کے بعد میں سالو نے منع کر دیا تھا کہ ہاں تو نہیں آئی اور جس کے بعد میں سبھی لوگ بہت زیادہ چنتت ہو چکے تھے حالانکہ دوستو اس سمیں رسی صحیح موقع پر جا کر اور سیدھا سیدھا لکشمی کو بچا لیا ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ رسی کبھی بھی لکشمی کو مصیبت میں چھیڑو یہ تو بلکل پوسیبل نہیں ہے کیونکہ رسی لکشمی کے لیے اور لکشمی رسی کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے لگی چام ہیں کیونکہ اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو مصیبت تو ان کے آسواس بھی نہیں بھٹک سکتی یہ بھی ایک دوستو ریالٹی فیک ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی کہانی میں ایک بہت بڑا ٹوشٹ بھی آنے جا رہا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لکشمی بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے رسی سے کہ مجھے ان لوگوں نے کیڈنے اپ کر لیا تو کوئی باتیں تم کیوں اپنی جان جوکھ میں ڈال کر آئی جس کے بعد میری سی بولتا ہو نظر آئے گا کہ میں ہر اس جگہ آنگا کہ جہاں پر جگہ ہوگی تمہارے لیے اور جہاں پر مجھے ضرورت پڑے گی کہ تمہیں بچانا چاہیے میں ہر جگہ تمہیں بچانے کے لیے پریاس کرتا ہی رہوں گا وہ میں تم سے پوچھ کے نہیں کروں گا وہ میں کروں گا ہی دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں کہانی میں جو ٹوشٹ آیا ہے وہ اور بھی گھڑا دلچسپ آیا ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے رسی ایک بات اور بولتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کہ ان سب کے پیچھے بلویندر کا ہاتھ ہے تو میں کیڈنیپ کروانے کے پیچھے اور بلویندر کو جو روپیہ دیئے ہیں وہ کسی اور نے نہیں بلکہ ملسکا نے اچھی خاصی رکم دی ہے کی تاکہ لکشمی کسی بھی طریقہ سے کیڈنیپ ہو سکے کیونکہ دوستو ملسکا کا تو ایک گیم پلان رہتا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے دوسرے کو نیچا دکھانا اور وہ نیچا دکھانا کتنے گھٹیا لیول کا ہوتا ہے وہ سب ہی پک کو پتا ہے ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں